تیریکن سطاف کے راہنما ڈاکٹر یاسمن راشد کو بھی گرفتار کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی راہنما اندلیب عباس نے ڈاکٹر یاسمن راشد کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ اندلیب عباس کے مطابق ڈاکٹر یاسمن راشد کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اس سے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سین اریزین بتائے گا اس بارے میں مسئل جبکل چیئرمنٹی امران خان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کی جتنی بھی سینئر قیادت ہے سب کو گرفتار کیا جا رہا ہے آج صبح تقریباً ساڑھے چھے وجہ کے قریب پی ٹی پاکستان تحریک انصاف وستی پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمن راشد کو بھی گرفتار کر لیا ہے پولیس نے جو ہے ڈاکٹر یاسمن راشد کو گرفتار کیا ہے پی ٹی آئی رہنما اندلیب عباس کے مطابق ڈاکٹر یاسمن راشد گرفتاریوں کی وجہ سے جو ہے وہ روپوش تھی ڈاکٹر یاسمن راشد پولیس صاحبوں کی وجہ سے کافی روز سے گھر میں موجود نہیں تھی جبکہ دو روز پہلے ڈاکٹر یاسمن راشد کی اسی سالہ شہر اور چھہتر سالہ دیور کو بھی جو ہے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا جبکہ شہر کے طبیعت خراب ہونے پر انہیں وہ چھوڑ دیا گیا تھا جبکہ ڈاکٹر یاسمن راشد کے دیور جو ابھی زیرے راست ہیں آج صبح ساڑھے چھے بجے کے قریب پاکستان تحریکی انصاف کی جو وسطی پر صدر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی رہنما اندلیب عباس کے مطابق ڈاکٹر یاسمن راشد نے آج صبح چیئرمن پی ٹی آئی منان خان کی کل کی غیر قرونی گرفتاری کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انکار کنان کے ہمراہ اسلامباد جانا تھا جبکہ آج صبح ساڑھے چھے بجے کے قریب پولیس کی جانب سے ڈاکٹر یاسمن راشد کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے اندلیب عباس کا مزید کہنا ہے کہ چار سے پانچ گاڑیاں اور چالیس سے پچاس لوگ آئے تھے ڈاکٹر یاسمن راشد کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں جی اچھا زین یہ بھی بتائے گا کہ ڈاکٹر یاسمن راشد کے جانے کا بے امکان تھا یعنی کہ پوسیبلیٹی نہیں تھی یہ کلیئر کیجئے گا کہ جو پرتشدد کاروائیاں جاری تھی ان میں تو ہمیں ڈاکٹر یاسمن راشد ملابس نہیں نظر آئی ہیں تو پھر کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے جب چیئرمن پی ٹی امران خان کو گرفتار کیا گیا تھا تو پی ٹی اے کی جانب سے لبرٹی جونگ جو ہے وہ کارکنان کو پہنچنے کی دائیت کی تھی جس کے بعد ڈاکٹر یاسمن راشد بھی وہاں پر موجود تھی اس کے بعد کارکنان جو تھے وہ کنٹونمنٹ کی طرف جو ہے بڑے تھے ڈاکٹر یاسمن راشد بھی ان کے ہمراں وہاں پر موجود تھی جب کور کمانٹر کے گھر کو جلایا جا رہا تھا اس وقت بھی ڈاکٹر یاسمن راشد جو ہے وہ وہاں پر موجود تھی جبکہ دو دن قبل امران خان اور پی ٹی اے کی جتنی بھی سینئر کیادت تھا ان کے خلاف ایک مقتمہ بھی درست کیا گیا تھا جس کے اوپر قتل اقدام قتل اور دہشت گردی کی تفاہ جو ہے وہ لکائی گئی تھی جبکہ پی ٹی اے رہنماوں کو جتنی بھی سینئر کیادت ان کو سولہ ایم پیو کہتا ہے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے تحال جو ہے وہ کس کیس میں گرفتار کیا گیا یہی چیز ابھی تک سامنے نہیں ہے لیکن پی ٹی اے ڈاکٹر یاسمن راشد پر جو ہے وہ ایک ایف آئی آر بھی درست ہے جی اچھا زین یہ بھی بتائے گا جب پولیس نے گرفتار کرنے کے لیے پہنچی تو ان کے پاس وارنٹ موجود تھے بلکل ابھی تک کسی چیز کی کنفرمیشن نہیں اور یہ پولیس کی جانب سے پولیس کسی بھی چیز کو ابھی تک کنفرم نہیں کر رہی کہ ان نے کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ پی ٹی رہنماوں کو جو ہے سولہ ایم پیو کے تحجب گرفتار کیا جا رہا ہے جبکہ ڈاکٹر یاسمن راشد پر بھی ایک ایف آئی آر جو ہے وہ درست کی گئی ہے جب سے جلاو گھراو کا سلسلہ جو شروع آ تھا جس کے بعد ڈاکٹر یاسمن راشد چیئرمن پی ٹی ایمنان خان اور پی ٹی اے کی سینئر کیادت سمیت اسی افراد کے خلاف جو ہے وہ بیس سے زائد دفعات جو ہے لگائی گئی ان کو مقدمہ درست کیا گیا تھا جس میں قتل اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات بھی ہے وہ شامل تھی وہ بھی ایک ڈاکٹر یاسمن راشد پر ایف آئی آر جو ہے وہ درست کی گئی ہے تو پولیس کی جانب سے ابھی تک اتحال کوئی جو ہے چیز کنفرم نہیں کی جا رہی حالانکہ جبکہ پی ٹی اے کی جتنی بھی سینئر کیادت ہے اس کو سولہ ایم پیو کے تحت بھی جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے سین علی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ڈاکٹر یاسمن راشد کی گرفتاری کے حوالے سے ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ